مرحبا فرینڈز کیسے ہیں امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور خیرے ہو فٹ کے ساتھ ہوں گے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ میری آواز ایسی کیوں ہوا رہی ہے کیونکہ میرا آج کل گلہ بہت ہی زیادہ خراب ہوا ہے اور خان سے بخار سب کچھ اکٹھا ہو گئے کیونکہ محسن چینج ہو رہا ہے اور سب کے آئی تنگ تبیہ ڈاؤن ہو رہی ہے تھوڑی اور یہاں پہ میں صبح صبح اٹھی تھی اور انیک نے کھپ ڈالیوئی تھی کہ میری کوپیز پہ کور نہیں ہے اور میری روز انسلٹ ہوتی ٹیچر سے تو کائنڈلی میرے جو کوپیز ہیں ان پہ کور آپ ڈال دیں تاکہ میری کل کو انسلٹ نہ ہو سکی تو میں یہ پرسو شام کو لے کر رہی تھی کور اس کے لیے تاکہ میں بس ٹائم ہی نہیں ملا اس کی مطلب کہ یہ کوپیز پہ کور ایڈ کرنے کا کیونکہ گھر میں سب بیزی تھی تو مجھے ہی یہ کام کرنا تھا اس کے بعد میں جلدی الودی سے اس کی کوپیز پہ جو ہے کور ایڈ کیے سب پہلے نام لکھے میں نے سائیڈ پہ رکھا تاکہ وہ فین کے ساتھ تھوڑا سائیڈ اور ایڈ پر gouvernement کے ساتھ ہوں جائے اور اس کی پر میں ان پہ کور ایڈ کروں گی تاکہ وہ ن lokہ سے غابہ نہ ہو جائیں تو اسös کی ڈالے سے جلدی الادی سی بنیں سائی کوپیز پہ میں نے کور ایڈ کی ہے اور کیونکہ ڈالن میں اس پر سے بھول ہے تھا اور اس نے پورے اینڈ ٹائم پہ مجھے کہا ہوا تو ویسے کافی ٹائم کافس نے تھا لیکن میں بس لیٹ اٹھی اس کی وجہ سے نا نہیں ہو سکا مجھ سے اور اس کے بعد جی یہاں پہ ہم لوگوں نے جلدی اس کے کور ایڈ کیے ہیں اور بس آج اتنا مطلب کے گھر میں ہمارے سب آئے ہوئے تھے آپی نے جانا ہے نا دوبائی تو اس کی وجہ سے گھر میں ماشاءاللہ سے رش لگا ہوتا ہے رونک لگی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بس ڈیلی ہوئے جا رہے ہیں کام کچھ سمجھ نہیں آ رہی اتنا رش میں مطلب ٹائم نہیں مل رہے کچھ بھی کرنے کے لیے بس بیزی 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 گھر میں بھی سب بیزی 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 کیونکہ پھر انہوں نے چلے جانا ہے تو ہم لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ان کے ساتھ ٹائم زیادہ زیادہ سپینڈ کرے اس کے بعد میں جلدی سے گئی پارک میں واک کر کے ہی واک نہیں ہم لوگوں نے یہاں پہ جی آج میرے پاؤں پہ چھوٹ لگی تھی مجھ سے تو بڑی مشکل سے چلا جا رہا تھا لیکن خیر کوئی بات نہیں پھر ہم نے کچھ کھانا بھی تو ضروری ہوتا ہے پھر آج ہم نے چندہ اکٹھا کیا جس کے بیگ میں سے جو جو پیسے نکلے کیونکہ ہم نے گول گپ پہ بلے کر رہا تھا اور ہم لوگوں نے ٹرائے تو لازمی کرنا تھے کہ ان کے گول گپ پہ کیسے ہیں تو ہم لوگوں نے یہاں پہ ایک پلیٹ لگوائی گول گپوں کی اور ساتھ میں ہم چار لڑکیوں نے مطلب کہ یہ جلدی تھی فینش ہونا تھا زیارہ چار لڑکی ہیں تو اس کے بعد ہم لوگ گھر آگئے اس کے بعد ہم نے رات کو جانا تھا آہ کھانا کھانے باہر کیونکہ آپی لوگ آئے تھے اور میرا بھائی بھی آئے تھا تو ان کو ڈینر کروانا تھا بھائی نے تو پھر ہم لوگوں نے گاڑے میں ہی ڈیسائیٹ کیا کہ ہم سب نے کہاں جانا ہے کیونکہ ماما بھی تھی اور بھائی یا پی ویڑا سب ہی تھے تو پھر ہم لوگوں نے پھر ایک یہ پلیس چوز کی ہے یہ ماماز کچن میں نے سناوا تھا بہت ہی اچھا ان کا کھانا مطلب کہ کافی فرینڈز کے موہ سے بھی سنا تھا اور بھی لوگوں کے موہ سے سنا تھا کہ ان کا کھانا بہت زیادہ اچھا ہے تو ہم لوگوں نے ڈیسائیٹ کیا کہ ہم یہی پہ آتے ہیں ماماز کچن میں ہم لوگ آئے اور ماشاءاللہ سے ہر چیز اچھی خوبصورت بنی ہوئی تھی ڈیکوریشن اور بہت اچھی کی ہوئی تھی سب بہت آلہ قسم کا تھا اور پھر ہم لوگوں نے یہاں پہ بیٹھا اور کھانا آرڈر کیا کہ ہم جلدی ہلتی سے مطلب سب کچھ کر رہے تھے کہ گھر میں جا کے جو باقی لوگ ان کے ساتھ زیادہ زیادہ ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں ہم لوگوں نے کھانا آرڈر کیا اور مطلب اچھا تھا ان کا کھانا اتنا بیٹ بھی نہیں تھا کھانا آئی کا تو خیر کوئی وہ ٹیسٹ نہیں تھا آم ہی تھی مطلب کہ ان کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ چیز نہیں تھی خیر ہم لوگ نے کھانا کھایا اور یہاں پہ جب ہم باہر نکلے تو یہ اتنی خوبصورت سی ریٹ کلر کی کار اتنی اٹریکٹ کر رہی تھی مجھے بہت زیادہ مہین ہے کہ چلو آپ کے ساتھ بھی شیئر کر کہ باچہ ہم لوگوں نے سب نے جلدی گھر جانا تھا کیونکہ بھائی نے نکلنا تھا لاہور کے لئے واپس